پیاس کا ذکر تقریباً تمام قوموں کی لوگ داستانوں اور روایات میں مجود ہے پیاس کو انگریزی میں آنین کہتے ہیں یہ لفظ لاتینی زبان کے لفظ ان سے نکلا ہے جس کے مینی ایک ہیں پیاس کا استعمال قدیم مصر کے لوگ تین ہزار قبل از مسیح کرتے تھے پیاس کے پودے کو ان کی عبادت میں ایک خاص اہمیت حاصل تھی قدیم مصر میں پیاس کو بماریوں سے بچاؤ کرنے والی سبزی کہا جاتا تھا پیاس مگر بھی ایشیا کی مقامی پیداوار ہے یہ ایک مستقل طور پر اکتی رہنے والی بوٹی ہے اور اس کی گانٹوں کی جسامت الگ الگ ہوتی ہے اس کی شکل رنگ اور بوو بھی الگ ہوتی ہے یہ چپٹی بھی ہوتی ہے گول بھی اور نکیلی بھی اور اس کا رنگ سفید پیلا ہرا اور سرخ بھی ہو سکتا ہے راستیوی کی ویڈیو میں ہشام دید اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے ہندوستان میں پیاس کا امیرانہ استعمال صرف مغلوں کے دور سے شروع ہوا اور اکبر کے زمانے میں یہ غریب مدوروں اور کسانوں کی تھالی سے اٹھ کر امرہ کے بورچی ہانوں میں جا پہنچی اس کے بعد سے یہ بورچی ہانوں اور دعاوں کی علماریوں کا ایک لازمی حصہ بن گئی پیاس کے مطلق سب سے چمکا دینے والی بات یہ ہے کہ اس قدیم سبزی میں اتنی ہوبیاں ہیں کہ دنیا بار کے سائنس دانوں اور ماہرین سہت و طیب کا دعویٰ ہے کہ اس دنیا سے اگر تمام سبزیاں اور پودے غائب ہو جائیں اور صرف پیاز رہ جائے تب بھی انسان مقصان میں نہیں رہے گا تو بات کرتے ہیں پیاز کے فواید کے بارے میں نمبر ایک پیاز حیزہ اور تاؤن کی وبا کے زمانے میں بطور غزہ استعمال کرنا نہائیتی مفید ہے کہا جاتا ہے کہ کسی دوسرے ملک میں داہل ہونے کے بعد سب سے پہلے وہاں کی پیاز کھا لینی چاہیے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر اس ملک میں کوئی وبا پھیلی ہو تو اس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے نمبر دو یہ ایک عام سی سبزی ہے لیکن اس کے بنا بہت سے کھانے نہیں بنائے جا سکتے پیاز کھانوں کا ذائقہ ہی نہیں بڑھاتی بلکہ یہ صحت کی محافظ بھی ہے ایک اندازے کے مطابق تقریباً تین ہزار امراض ایسے ہیں جن میں پیاز کا استعمال فائدہ من ثابت ہوتا ہے پیاز کی تاثیر باس تکلیف دا امراض میں ایسی سود من ثابت ہوتی ہے کہ جدید اور قیمتی ادوائیات کی بھی ضرورت نہیں پڑتی نمبر تین پیاز کے جسم میں انسانی پر مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں ہم اسے مسالہ وغیرہ کی صورت میں سالن کا ذائقہ بڑھانے کی غرض سے استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے طبی حوایث سے نواقفیت کی بنا پر اس کے مکمل حوایث سے استفادہ نہیں کر پاتے نمبر چار پیاز ایک مفید غزا ہے جس میں فاس فورس کے علاوہ فلات بھی پایا جاتا ہے جو ہمیں صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں پیاز کو سلات کے طور پر اپنی روز مرہ حراغ کے ساتھ ضرور استعمال کریں کیونکہ دال یا سبزی کے ساتھ کھانے سے ہون میں شکر کی سطح کم رہتی ہے جس سے شگر جیسی موزی بماری سے بچا جا سکتا ہے نمبر پانچ پیاز کا سوپ یا کچھی پیاز فلو، بخار، نزلے، ذکام میں بہت فائدہ مند ہے بند نزلے کو کھولنے میں پیاز مدد دیتی ہے پیاز دل کے مریضوں کے لئے بہت مفید ہے یہ ہون کو منجمنت ہونے سے روکتی ہے اس میں ایک قدرتی حسوسیات ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ ہون کے کلوٹس کو تحلیل کر کے ہون کو گاڑا ہونے سے بچاتی ہے اس وجہ سے دل کے دورے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے پیاز میں جرہ سین سے جنگ کرنے کی خاص صلاحیت ہوتی ہے نمبر چھے پیاز کو پکا کر کھانے سے جرکان، پرانی کھانسی، سینے کی جلن اور بلگم کے بماریوں سے خاص فائدہ ہوتا ہے سرکے میں اگر اس کا اچار بنا کر استعمال کیا جائے تو تلی کے درد میں فائدہ ہوتا ہے سفراوی، مطلی وغیرہ دور ہوتی ہے آنکھوں کی سوزش، سفیدی اور موتیہ بند کی ابتداء میں پیاز کا ارک شہد میں ملا کر آنکھوں میں لگانے سے اکثر فائدہ ہوتا ہے پیاز کو کھوٹ کا چار سے ساڑھے چار تولہ مقدار میں دینے سے بچوں کے زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے نمبر ساتھ ارکے پیاز کو رائے کے تیل میں ملا کر جوڑوں پر مالش کرنے سے جوڑوں کا درد میں فائدہ ہوتا ہے اگر پیاز بقاعدہ کھائی جائے تو دانتوں کی جڑوں میں پفن پیدا نہیں ہوتا مرکی کے مریضوں کو خوش میں لانے کے لیے تیز چیزیں مثلاً ایمونیاں وغیرہ سنگانے کا رواج رہا ہے طبعہ یونانی میں اس مرض کے لیے پیاز کو سنگایا جاتا ہے ماہرین کی رائے کے مطابق پیاز کو کوٹ کر سنگانا زیادہ مفید ہے سنگنے سے سردر جاتا رہتا ہے اور زکام کی شدت کم ہو جاتی ہے پیاز کی بھو اس کی سب سے بڑی حرابی ہے لیکن یہی چیز پیٹ میں پہنچ کر آنتوں کے جرہ سیم کے ہاتھ میں کا باعث بنتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کا لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرئب کرنا نمیلیے شکریہ